بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عبد کاظمین ناظرین پبلک رائٹس میں ہم ہم امیشہ پچھلے ہفتے میں رنواہ ہونے والے واقعات میں سے چند اشز کو لیتے ہیں اور اسے مطلقہ افراد کو اپنے سٹوڈیویں بلا کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے برطانیہ میں کربانی کیسے ہوتی ہے اور سلاٹر ہوسیز کا اس میں کیا کردار ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں برطانیہ اور یورپ میں سب سے بڑی حلال گوشت سپلائی کرنے والے سلاٹر ہوس پاک مکہ میٹ کاؤپنی کے چیئر میں جناب آجی محمد اکرم گل صاحب آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں پبلک رائٹس میں شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں حلال گوشت کا ایشو بہت زیادہ زور پکٹا جا رہا ہے اور ایک عرصے سے یہ ایشو چار رہا ہے اور اس سے صحیح آپ کو اگائی دینا یہ ہمارا وطیرہ رہا ہے پبلک رائٹس کے ذریعے ہم تین چار سال سے آپ کو اگائی دیتے آئیں کہ یہاں کے جو سلاٹر اورسز ہیں وہ کربانیا کیسے کرتے ہیں پھر اس میں جو گوشت سپلائی ہوتا ہے حلال گوشت اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مختلف سلاٹر اورسز والے کے اس میں کیا کرتے ہیں بیشمار ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ لوگوں کو جس سے اگابی کیا گیا اس سے پہلے اور مزید ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے اصل پہلو سے اگائی دیں کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے پھر جو کربانیا بک ہوتی ہیں پچھلے سال بھی آپ کو بتایا تھا ہم نے سروے بھی کیا سلاٹر اورسز کا ویزٹ بھی کیا آپ کو بتایا تھا کہ مختلف سلاٹر اورسز والے میں بکنگ جو ہوتی ہے ایک ایک دو دو ہفتہ پہلے ہو جاتی ہے اور اپنا ٹائم بچانے کے لیے کچھ سلاٹر سوس یہ کرتے ہیں کہ ان کربانیوں کو اید سے افتہ دو ہفتے پہلے تیار کر کے رکھ دیتے ہیں گوشت اور جب اید ہوتی ہے اور اس دن وہ سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب یورپ میں یہاں سے برطانیہ سے گوشت سپلائی ہو اور جب اید ہو تو اید کے گھنٹے کے بعد وہ یورپ میں اگر گوشت ملنا شروع ہو جائے گھروں میں اید کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت اس وقت تیار نہیں ہوا وہ کئی دن پہلے کا تیار شدہ ہوتا ہے تو یہ اس قسم کی جو گلت فہمیاں ہیں اور لوگوں کو اس سے اگائی نہیں تھی جب ہم نے پچھلے سال بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تو بے شمار فون کالز آئی تھی اور بے شمار ایسے جنہیں نے کربانیاں بک کروائی تھی اور کربانیاں دی تھی انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ شکریہ ادا کیا تھا پبل اکرائرز کے کہ آپ نے بھر وقت ہمیں اگاہ کیا تو آج بھی ہم نے یہی کوشش کیا کہ قبل از وقت آپ کو ہر چیز سے اگاہ کیا جائے اور مزید اس سال ایک اور انفرمیشن ہے جو ہمارے میمان ہیں اس سے آپ کو اگائی دیں گے کہ اس بار کو جو لیم ہے لیم کی جو عمر ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور وہ آپ کو برواکتی کربانی کے لیے آپ کو نہیں مل سکتا چودری اکرم گل صاحب آپ کو دوبارہ خوش حمدید کہتا ہوں اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کو ٹائم پر اگائی دینے کے لیے آپ نے اہم کرتا رہا تھا کی اور آپ کا جو سلٹر روز ہے وہ تقریبا ساٹھ سال سے کام کر رہا ہے یوکیو اور یورپیو سب سے بڑی کامپنی ہے آپ کی حلال میٹ پروائیڈ کرنے کی تو اس پر تو آپ شیٹ کرتے ہیں لوگوں کو آپ حلال گوشت میا کر رہے ہیں اور ساتھ اگائی بھی دے رہے ہیں اور کچھ سلٹر روز جو آگے بڑھنے کی دوڑ میں جلد بازی میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں حلال آرام کے پہچان نہیں رہتی تو آپ کیا کہیں گے ہمارے سننے والوں کو اس بارے میں کیا آگائی دیں گے قادم صاحب اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں ہدایٹ ٹی وی اور آپ کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بحث رکھی پروگرام رکھا اور لوگوں کو آگاہی میسر آسکے یہ بہت ہی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے خصوصی طور پر جب آپ لوگ حج پر تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت بھی آج میں جو بہت چاند اہم رکن ہیں ان میں سے قربانی ایک بہت اہم رکن ہے اور حج کا بھی فریضہ پورا نہیں ہوتا جب تک آپ قربانی نہ کر لیں تو اسی طریقے سے ادھر بھی الحمدللہ میں مطلب یہ علماء حضرات پر شور دیتا ہوں کہ قربانی کے فضائل وہ مسجدوں میں جمعہ پر یا آگے پیچھے بیان کریں لیکن اتنا مجھے تھوڑا بہت جو علم ہے یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کی نئیت سے جانور زبا کرتا یا کرواتا ہے تو جانور کے خون زمین پر ٹپکتے ہی یا ٹپکنے سے پہلے ہی اس کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنے اس جانور کے بدن پر بال ہوتے ہیں اس کی امیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں اور یہ ہم مسلمان لوگ یہ سب سمیتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور وقت سے اور امی سے یہ منصوب ہے یہ سنت قربانی کی جو ہم اس بڑی عید پر عید و دہا پر ادا کرتے ہیں یہ صرف آپ نے بتانا ہے کہ لہم کی جو بتانا ہے ہاں جو آپ نے ابھی فرمایا کہ لہم کی ییس اس ملک میں عموماً جو لہم ہے وہ تقریباً دسمبر میں تقریباً پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں نومبر میں ہوتے ہیں لیکن بہت کم جو فارمنگ ہو رہی ہے اس علاقے میں جو ٹرڈیشنلی یا مین سٹیم جو ہے اکا دکا تو ہوگا اس کو ہم گنتی میں نہیں لاتے تو نومبر دسمبر میں کسرت میں اور جنری میں جانور زیادہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اغسط پر آتے آتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ مینے کے ہو جاتے ہیں لیکن وہ جانور زیادہ تر وہ آدمی جو ہیں جو فارمن ہیں ان کا تیار ہو جاتا ہے اپریل مئی میں تقریباً وہ زیادہ تر فروخت ہو جاتے ہیں بہت کم ذیمیداروں کے پاس پرانا مال اور سمر کا پڑا ہوتا ہے یہ دسمبر میں یا جنری میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی ہم نہیں کر سکتے یہاں شیم ہینے تک جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں شیم ہینے تک اپ ٹو سکس منٹس ایکسیپٹیبل ایج لیمٹ تو ہوگی لام کی قربانی لیکن بہت کم دسیاب ہیں لام اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ لام سے زیادہ شیب کی طرف توجہ دیں اور شیب کی قربانی کریں اس میں کم سے کم یہ ہے کہ جو لوگ ملاوٹ کرنے والے ہیں ان کا راستہ رک جائے گا کیونکہ اگر ہم نے تو الحمدللہ تھوڑے بہت کچھ لاموں کا بندبست کیا ہے جن کی عمر چھے مینے سے زیادہ ہے لیکن ان کی بھی تداد اتنی مطلب نہیں ہے اور کافی جدو جہد کے بعد کچھ چند جانور ہمیں ملے ہیں ہماری ڈیمانڈ تو اور ضرور تو ماشاءاللہ کوئی تین چار ہزار لام کے قریب ہوتی ہے ہارلی ہمیں آج تک میرا حال کوئی ہزار بارہ سو جانور کنفرم ہوا ہے تقریبا تو آپ سے زہی گزارش ہے کہ ٹرائی کریں کہ دیکھیں یہ گوشت کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو قربانی کا مسئلہ ہے آدمی یہ سوچے کہ جانور کی عمر پوری ہونا صحت مان ہونا اور اس کا خوبصورت ہونا یہ بہت ضروری بات ہے جو لوگ ملہوزے خاطر نہیں رکھتے خاص طور پر جو لوگوں کا صرف اور صرف جو عقیدہ نہیں ہے خاص طور پر ایک غیر مسلم ہے اس کا قربانی کے بارے میں کیا عقیدہ کچھ بھی نہیں وہ تو ایک بزنس کے طور پر کرے گا تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ٹرائی کریں کہ زیادہ شیپ کی طرف توجہ دیں لام کی طرف کم مطلب توجہ دیں ٹھیک ہے اگر کسی کو چاہیے تو اس کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت بند بس کی ہوئے اس کے علاوہ جو لوگ اپنا قربانی کا جانور ہے یہ جب بوکنگ آتی ہے قربانی صاحب نے فرمایا کہ پہلے ہی ہفتوں میں تنہی لیسے یہ تو ہمارے علم میں ہیں کہ کم از کم عید کے تین چاہ دن پہلے ہی یہ لوگ وہ زبا کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر جو یورپ بیجتے ہیں تو جب یورپ میں کم از کم دو دن تو چاہیے مال زبا ہو کا تھنڈا کر کے ادھر بیجنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے مطلب انڈر سیون ڈگری لانا ہوتا ہے پھر ہی لوڈ کریں گے تو میرا خیال کہ کم از کم پندرہ بیس گھنٹے چوبیس گھنٹے لگا لیں لوڈ لڈ کرتے آگے پیشے وہ لگ جاتے تو کیسے عید پر اسی دن ادھر فرانس میں یا جرمی میں یا ہالنڈ میں کربانی دے سکتے ہیں یوکے کی زبا ہوئی ہوئی ہاں ادھر لوکل ہو تو ٹھیک ہے فابیہ لیکن یہاں سے یورپ میں برطانیہ سے جو کربانی دیتے ہیں وہ بہت ہی غلط کام کرتے ہیں اور ان کو اس کام کو سٹاپ کرنا چاہیے کہ خواہ مسلمان وہ سمودر پار ہمارے یورپ میں بیٹھے ہیں یا برطانیہ میں بیٹھے ہیں یہ ان سے بھی دوکہ ہے آپ سے بھی دوکہ ہے یہ کاروبار یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے جناب لیکن اپنا ایمان کمزور مت کرو پیسے کے لیے اور صحیح کام کرو اور دوسری بات ماہ عوام سے یہ اگزارش کرتا ہوں کہ آپ مت سوچیں کہ ایک ہی دن میں سب کی کربانی ہو جائے گی مطلب ایک دن میں ممکن نہیں ہے کربانی کا اللہ تعالی نے تین دن ہمیں یا ہمارے نبی نے فرمایا کہ تین دن تک اجازت ہے دیوان ذلواج سے لے کر بارہ ذلواج بارہ تک تو تین دن میں مقصد پہلا دن نہیں ہے تو دوسرا تیسرا دن انشاءاللہ سب کا ہو جائے گا آرڈر پورا لیکن اگر آپ سٹریس کریں گے دکانداروں کو یا سپلائر کو کہ ہمیں ابھی مطلب نو بجے عید پڑی ہے تو دس بجے ہمیں گوشت جائی ہے پھر خدا کے وقت سے گوشت کھالیں کربانی کو بھول جائیں کربانی کا جانور بعد میں کھالیں صحیح ہے اگر آپ نے کربانی کا گوشت بھی ٹھیک ہے ایک آسن چیز ہے بڑی ایک اللہ تعالی کا کرم ہے اور ایک خاص لذت ہے لیکن وہ کربانی مطلب پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن کھالیں لیکن ویسے گوشت کا کھانا ہے تو دکان سے پہلے علاقہ رکھ لیں لیکن کربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے میں نے اپنے انٹروم میں کچھ چیزوں کا ذکر ابھی نہیں کیا لیکن ان کو ڈسکس لازمی کرنا ہے یہ آپ بتائیں کہ یہاں کنفلیکٹ پیدا ہوا ہے کچھ گہرہ تاریخ کو عید بنا رہے ہیں کچھ لوگ اور کچھ بارہ کو بنا رہے ہیں اب کربانی کا مجھے یہ بتائیں کہ دس ظل الحج کو شروع ہوتی ہے نمازِ طلوعِ افتاب کے بعد کربانی کا یہ ٹائم ہے تو آپ جو لوگ گہرہ کو عید پڑھیں گے ان کی کربانی کا کیا کریں گے اور جو بعد میں دیکھیں جو پہلے عید کرتے ہیں ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں جب کسی نے نمازِ عید ادا کر لی تو اس وقت اس کے بعد نماز کے بعد آپ وہ کربانی کر سکتے ہیں لیکن وہ تاریخ نوز الراج ہے وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن وہ ہم اس جگڑے میں پڑھ گئے تو میرا خیال میرے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ علماء حضرات یہ جو ابزروٹری والے ہیں وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے لیکن اچھی بات تو یہی ہے کہ اگر برطانیہ میں سب لوگ ایک دن عید کرتے ہیں اور اس میں ہمارا جو یونٹی ہے مسلمانوں کی جو اتحاد ہے اور جو میسج کربانی کا جاتا ہے عید کا جاتا ہے وہ اچھے طریقے سے جائے کہ ہم ایک متحد قوم ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کو فرض کیا بکنگ ابھی آپ کہتے ہیں بارہ تیرہ سو تقریبا جنور کی آ چکی ہے کنفرمیشن تو آپ یہ شروع کب کریں گے ان کی کربانی جن کی دیکھیں جو لوگوں نے پہلے دن عید کرنی ہے لازمی مقصد یہی ہے کہ جو وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری اس دن عید ہے ہمارا اس دن کربانی شروع کر دو تو فیکٹریوں اسی دن ہی ان کی کربانی شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بتائیں کہ وہ پراسس تھوڑا سا میں سننے والوں کو بتا دیں کہ آپ کا کیا پراسس ہے کربانی کرنے کا زبا کرتے ہیں اسی وقت بندے کے نام سے بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی جو بھی اپنے شاپ کی پر کے پاس جائے اپنے بچر کے پاس جائے تو اس کو بولے کہ جب ہماری کربانی زبا ہو ہمارا نام بولا جائے اور جس کے نام کی کربانی کرنی ہے جس کے نام کا جانور کرنا یہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں علماء حضرات زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ اس بات پر یہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے گھر بیٹھے نید کر لی تو کربانی ہوگی میرے ذاتی خیال کے مطابق ایسے بات نہیں بنتی بات ایسے بنتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا نام بمیولدیت یا مطلب اگر عورت کے نام کیا ہے ہسپنڈ کا نام ہو اس کے ساتھ تو اچھے طریقے سے جا کر آن ٹائم نہیں کہ آخری دن باگے جائیں آپ دکاندار کو دیں اور دکاندار وہ صحیح طریقے سے لسٹیں ہم انس کو بولتے ہیں ہمارے ایدر کمپنی کے وہ فارم ہے ہم پرنٹل ہوئے وہ ہم ہر دکاندار کو مہیا کرتے ہیں کہ جس آدمی نے کربانی دینی ہے وہ اپنا جو ہے یہ سلسلہ جو نام اور ولدیت اور سارا ٹیلی فون نمبر وغیرہ سارا وہ ہمیں مہیا کرے کیونکہ ہمارے سلسلہ اس میں جب جانور زبا کیے جائیں تو ہر آدمی کی کربانی جو ہے اس کے نام سے زبا کی جائے ٹھیک ہے زیادہ در میں یہ کہتے ہیں کہ جساں پاکستان میں کربانی ہوتی ہیں کہ جو جس کی کربانی دی جاتی ہے وہ ذرا جنوار کی خود خدمت بھی کرتے ہیں سب بھی کرتے ہیں لیکن یہاں ذرا مختلف ہے سسٹم تو اس کو اگر کوئی خواش کرے کہ آپ نے جنوار کو دیکھ کر زبا کروانا ہے تو اس کے لئے کیا صحبیات اس کے لئے میں سجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کے لئے کہ yes we can provide that facility but not first day second یا third day پہ آئیں after noon آئیں مثل after noon کا مطلب کے بعد دوپہر آئیں اور آپ کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جانوری دکھائیں گے زیوہ ہوتا بھی دکھائیں گے نام بولتا بھی سنائیں گے تو یہ سولت بھی ہمارے پاس مہیہ ہے لیکن پہلے دن یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے دن بہت رشت ہوتا ہے کام کا اگر ایک ایک آدمی ادھر بیٹھا رہے آدھے گھنٹے میں دو کربانیاں کریں تو پہلے دن شام تک سو آدمی کی بھی کربانی نہیں ہوئی تو پہلے دن ما شاءاللہ ہم نے تقریبا کم کم ڈیٹ دو ہزار کربانی تین ہزار تک بھی کئی تفہ پہنچ جاتی ہے جو بارہ تیرہ گھنٹے میں کرنی ہوتی ہیں تین چار آدمی وہ زبا کرنے لگی ہوتے ہیں متواتر نا ٹھیک ہے تو اگر ان کی ڈسٹریبیل سے آ جائے درمیان میں دیکھنے کے لیکن ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے رات پہلے لسٹیں تیار کرتے ہیں جیسے جیسے لوگوں کے نام آتے ہیں فلان دکاندار نے فلان بچر نے ہمیں اتنے نام دیئے وہ یہ نام ہے اور جب وہ زبا خانے کے سلوٹرنگ پوائنٹ پر جا کر زبا کرتے ہیں وہ نام کی لسٹ جاتی ہے ایک اپنا آدمی کھڑا ہوتا ہے جو بولتا ہے نام ان کے اور جیسے ہی اس آدمی کا نام ہوتا ہے اس کے نام پر زبا کی جاتی ہے یہ ہماری فیکٹری میں الحمدللہ ایک یونیک اور سب سے بیسٹ میں کلیم کرتا ہوں کہ سسٹم ہے جو عام لوگ اڈھیئر نہیں کرے اور ان کو بھی میری وارننگ ہے کہ خدا کے واسطے کاروبار اپنی جگہ ہی رہا جانا ہے جب بھی کسی کی کربانی کرو اس آدمی کا نام پوچھو سے دکاندار سے ڈیلر سے جس کو بھی بیجنی ہے اور اس نام سے کربانی کرو زیادہ سباور بہتر طریقہ یہ ہے عید والے روز کتنا ٹائم لگتا ہے پہلی جو کربانی آپ ڈیلیور کرتے ہیں جی جی فارس کیا صبح نماز کے بعد ہی کرتے ہیں نماز کے پہلے آگر صورج نکلنے کے بعد آدھے گھنٹے اب یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم چاہیے اسے ڈیلیور کس ٹائم کریں دیکھیں جب ایک لوکل ہمارے لیے بہت اچھی فسیلٹی یوکے میں ملی ابھی پہلے تو یہ تھا کہ جانور جب تک سیون ڈیگری سے نیچے اس کا ٹیمپرچر نہیں آتا ہوں وہاں سے ہم موو نہیں کر سکتے تھے اب برطانیہ میں بھی ہارٹ میٹ یعنی فریش میٹ کا وہ یہ گورنمنٹ نے پتہ نہیں بندی لگا دے پتہ نہیں کیوں لگائی ہے کیونکہ ہمارے تو ہم چالیس سال سے یہ بزنس کریں کوئی پرابلم نہیں ہائیجین کا ہوا یا کوئی تازہ میٹ کھا کر کوئی بمار ہو گیا کیونکہ انگریزوں کا کانسپٹ ہے کہ یہ تھنڈا ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کٹنگ ان کی وہ ٹینڈرنیس جو ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے نہیں کریں ٹھیک ہے انہوں نے قانون پاس کیا ہم نے اڈاپٹ کر لیا لیکن ہم نے ان کو منسٹری کو سپیچل ریکویسٹ کی تھی ہمارے عید کے لیے یہ قانون جائے اس کو ریلیکس کریں اور الحمدللہ وہ ہو گیا ہے اور وہ ہمیں نوٹیفکیشن آ گیا کہ ییس اسی دن ہی زبا کر کے اسی دن ہم آپ کو آگے بچرز کو یا گاروالوں کو جس کو بھی ہے اسی دن دے سکتے دیکھیں ہمارا کام تقریبا سات ساڑھے سات بجے شروع ہوگا تو تقریبا دس گیارہ بجے کے بعد ہم باہر تقسیم شروع کر دیتے ہیں گوشت کی خاص قصوصی طور پر برمنگو والوں کے لیے تو اگر لندن والا چاہے گا تو ادھر سے دس بجے کے بعد ہی نکلے گا تو مثلا ان کی باری آتی ہے دس بجے بارہ بجے تک جانور زبا ہوگا پھر لندن جاتے جاتے تین بچ جائیں گے تو پھر ایک دکان پر بھی لیکن کرتے کرتے یہ ہو سکتا ہے تین چار بچ جائیں لندن پہنچیں لیکن لوکل برمنگو کے لیے ہم نے خصوصی دور پر اس فیکٹری نے کیونکہ یہ برمنگو والوں کی فیکٹری ہے اور برمنگو کے مسلمانوں کی سہولت کے لیے ہم ہمیشہ برمنگو کے کسٹمر کو اور پبلک کو پیارٹی دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے سال میں جب گیا عید پڑھنے کے لیے ابھی جا رہا تھا تو راستے میں یہاں کونٹری روڈ پر یہ آپ کو بتاتا ہوں ایک بچر شاپ ہے اور وہاں کربانی کا گوشت ڈیلیور ہو رہا تھا تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم تھا میرے حال خادمی صاحب اس میں ون ان ون ٹو ہی ہوتے ہیں ون ان ون یارہ تو نہیں ہوتے ہاں جی کسی نے یارہ بجا دیئے تو اس کی مرضی ایک ایک لگا کر بن سکتے ہیں تو انہوں نے میرے حال ایک ایک لگا کر بن سکتے ہیں انہوں نے ٹو نہیں لگائے تو اس میں بہت احتمال ہیں کہ وہ کربانی شہی نہیں تھی اور ان دکانداروں پر ایسے ہو تو خدارہ آپ میڈیا والوں کا یہ بھی فرض ہونا چاہیے کہ ایسے غلط کام کرنے والوں کو ذرا ایکسپوس کریں کیونکہ لوگ آئندہ سبق حاصل کریں they must learn their lessons what they're doing if they're doing something wrong we should speak about it and we should rectify it and stop them یہ سبقہ فرض ہے یہ بالکل آپ نے سرٹر ہوسٹیزمک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو کربانی آپ کو ملتی ہے وہ کس ٹائم ملنی چاہیے ٹائمینگ کا بڑا اس میں ایفیکٹ ہے اور دوسرا جو مور اس میں ہوتی ہے گرین گرین ہوتی ہے مور میرا خیال ہے کہ اس کی اپنا سپیشل کربانی کی سٹیمپ ہے ہیچ ایم سی کی تو وہ ضرور دیکھے جانور پر کہ آیا ہیچ ایم سی کی کیونکہ ہیچ ایم سی کا مطلعہ حلال مانٹنگ کمیٹی جو صرف اور صرف ایسے جانور کو سیٹیفائی کر رہی ہے الحمدللہ جس میں میرا الحمدللہ بہت اہم قدار ہے میں ہی اس ادارے کو اسٹیبلج کیا تھا اور آپ ازادانہ طور پر جب میرا کوئی انٹرفینس نہیں ہے ہماری فیکٹری میں وہ سیٹیفائی ضرور کرتے ہیں لیکن میں اس کی انتظامیہ میں بلکل لسانی لیتا ٹھیک ہے تو ان کی مور تب ہی ثبت ہوتی ہے تب ہی لگتی ہے جہاں اگر صحیح طریقے سے جانور زبا ہوا ہو اور اسی دن زبا ہوا ہو اور کربانی کے نام پر زبا ہوا ہو ٹھیک ہے برائے مربانی جب آپ دکان پر جائیں تو اس مور کو دیکھیں کیونکہ کچھ سلاٹرہ اسے جہاں ہیں وہ ہیچ ایم سی کے بغیر زبا تو کر رہے ہیں لیکن ان کا احتمال ہے کہ وہ پہلے ایلیکٹرک شاک دیں گے جس کو سٹننگ بولتے ہیں ہزمیں یا گولی ماریں گے یا ایلیکٹرک شاک دیں گے اور اس میں جانور کا زبا کرنے سے پہلے مرنے کا احتمال ہوتا ہے تو میرے خیال کے اندر ابھی یہ سسٹروں ختم نہیں ہوگا گولی والا سسٹروں ختم نہیں ہوگیا چھوٹے جانور کو تو جو ہے یہ ایلیکٹرک شاک زیادہ دیتے ہیں اور بڑے جانور کو گولی مارتے ہیں تو یہ ابھی چل رہا ہے چل رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگیا نہیں گائے والے کو بھی گولی مارے اور پھر بعد میں زبا کرتے ہیں لیکن چند سلاٹرزوں سے ہیں جو اس معامل میں سٹکٹ ہیں وہ گولی نہیں مارتے آپ کبھی اس میں شامل ہے ہاں ہمارا سلاٹرز ویلز میں ہے ہمارا ہم ادھر گائے تو کرتے نہیں ویلز والا میرے دوسری فیکٹری ہے وہ ہاں ہمارے انتظام ہیں اپنا گائے زبا کرنے کے بغیر گولی مار کے صحیح طریقے سے بغیر سٹننگ اور گولی کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور میں انشاءاللہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم ادھر بارمنگم میں تقریب پاک مکہ میٹ جو ہے یہ نائنٹی سیون سے یہ ریجسٹر کمپنی ہے اور میں نے یہاں کام تقریب نائنٹی فائی نائنٹی سکس میں شروع کیا تھا میں ٹیک اور کی تھی یہ جگہ اپنا بشپ سٹریٹ پاک مکہ کی جو جگہ ہے چلیں اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں آپ کی کامپنی کے حوالے سے بھی بات ہوگی آپ کتنے عرصے سے علال گوشت پروائیڈ کر رہے ہیں یوکی یورپ میں اس پر بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہو گیا بریک کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا آپ بھی کال کے ذریعے ہم سارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اس بارے میں کربونی کے حوالے سے یا سٹرائٹر ہوس کے حوالے سے کوئی آپ کے ذریعے میں سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد